بتاؤ بندلخن کے کسان بھائیو گریب بھائیو بی جے پی کو ماف کروگے کیا جنہوں نے سالے سات سو سے زیادہ کسانوں کی جان لے لی ہو بتاؤ انہیں ماف کروگے کیا تو اس لیے ہم آپ سے وسیز نبیدن اور اپیر کرنے آئے ہیں سماجوادی پارٹی کا مینیفیسٹو آپ نے پڑھا ہوگا سماجوادی پارٹی نے کہا ہے کہ سرکار بنے گی تو تین سو یونٹ فری بجلی ملے گی آپ کو پیسہ نہیں دینا پڑے گا نہ کیول تین سو یونٹ فری بجلی ہوگی ہمارے کسانوں کی سچائی کے لیے بھی بجلی پوری ماف ہوگی سچائی ماف ہوگی کوئی پیسہ نہیں دینا پڑے گا جو ہمارا گریب کسان ہے جسے یہ سرکار خواد نہیں دے پائی ڈی اے پی نہیں دے پائی بتاؤ ڈی اے پیوں خواد دے پائی سرکار کے نہیں دے پائی اس جس سواجوادی لوگوں نے کہا ہے کہ اگر ہمیں کسانوں کو گریب کسانوں کو ڈی اے پیوں خواد دینی پڑی تو سرکار کی طرف سے انہیں دلوا کر کے فری دینے کا بھی کام اور انتظام سماجوادی سرکار میں ہوگا یاد ہے کہ نہیں یاد ہے پانچ سو روپے سماجوادی پینشن دے رہے تھے یہاں کی ماتاں بہنیں جو گریب ہیں ان کو پانچ سو روپے سماجوادی پینشن مل لی تھی اور جس سمیں سوکھا پڑا تھا اس سمیں سماجوادی پارٹی نے کہا کہ ست پر ست محلاؤں کو ہم لوگ سماجوادی پینشن سے جوڑنے کا کام کریں گے پہلے پانچ سو روپے دے رہے تھے اس بار سماجوادی پارٹی نے تیہ کیا ہے کہ دیڑ گناہ پندرہ سو روپے مہینہ اور اٹھارہ ہزار روپے سال اگر دینا پڑے گا تو سماجوادی سرکار میں ماتاں و بینوں کو پینشن دینے کا کام کریں گے ایڈر سواز کو لے کر گئے بہت چنتہ ہے ہمارے گریب علاج نہیں کرا پا رہے ہیں علاج کے لیے انتظام نہیں ہے نہ دوائی ہے نہ بستر ہے نہ اسپتال ہیں جو ایمبولنس شلوی رہی تھی اس کو برباد کر دیا اس لئے بندیل کھنڈ میں جہاں جہاں سی میں میڈیکل کالیج ہے اگر اس کو سوزہ دے کر کے پہلے پانچ سو بیٹ بنایا تھا پانچ سو بیٹ کے اور آگے بھی لے جانا پڑا تو میڈیکل کالیج کو لے جا کر کے اور ایمبولنسوں کی سنکھیا دونی کر کر کے جس سے ہمارے گریبوں کا علاج اسپتال میں ہو جائے وہ انتظام کریں گی